جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو اچیومنٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لڑکیاں زیادہ اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ لڑکیوں میں پیشنس ویویل تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے بزنس پیشنس مانتا ہے آج میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسے کیفے میں جس کو رن کرتی ہیں بلکہ اون کرتی ہیں ایک خاتون ایک لڑکی تو بڑا انسپائر ہوتا ہوں میں ایسی چیزیں جب بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور بڑا مزدار سا کام کر رہی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم آپ تک پہنچائے ہیں تو بات کرتے ہیں اسلام علیکم مکرا کیسی آپ والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں رائیلا بتائیے میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کیفے ہے یہ کیا ہے کس بارے میں اور یہ کیسے آئیڈیا ہے آپ کو آپ یوں سمجھنے کے بیک آف دا مائن کافی پیلے سے تھا دوہزار سترہ جانوری میں میں نے ایک کورس میں اپنے آپ کو انرول کیا تھا اور بہت مزی کی بات ہے کہ میں مہا میری بہن کا ادمشن کروانے گئی تھی اور اس کا ادمشن نہیں ہوا تھا اور میرا ادمشن ہو گیا تھا اور میں نے مہا سے ناف ٹیک کے تھرہ ایک ریسٹروم مینجمنٹ کا چھے مہینے کا کورس کیا تھا دائیوز مائی فرسٹ ایور سنگ اپاو دیس انڈیسٹری تو بس پھر اکٹوبر دوہزار انیس میں ہم نے لیسائد کیا کہ we are going for it اور فیب میں ہم 2020 میں ہم اوپن ہو گئے تھے چل فیب 2020 میں آپ نے اس کو اوپن کیا تو اس کے فوراں بعد ہی میرے خیلے لوگ ڈاؤن لگ گیا تو پھر اس کو کیسے منیج کیا بس لوگ ڈاؤن لگ گیا بند کر دیا ہم نے بھی سب کے لیے ایکوئل ڈیسیجن تھا وہ ہر کچھ ہی بند تھا ہم بھی بند ہو گئے تو ہم نے ایکوئیت کیا تھا اور ہم ڈالفیتر مجھے یاد ایچھی طرح سیکنڈ ڈے ڈوزار بیس سیکنڈ شبال کو ہم رزیوم کی ہیں ہم نے آپ پرشن مات کر لگے تو ایڈ وزا کیا آج ہی پیلا دن ہے ایسا ہی لگ رہا تھا ہمیں ایدھر آپ خود ہی منج کر لیتی ہیں آپ ساری کی بہن ہیں ساتھ میں بہن ہو تی ہیں وہ بھی پڑھائی کر رہی ہیں میرا بھی رuٹین بہت ہی آن آف رہتا ہے میں بھی اپنے انسٹیٹیوٹ جاتی ہوں تو صبح کے وقت میں میں ہوتی ہوں پھر دپیر کے وقت میں بہن ہوتی ہیں پھر راک میں ہم دونوں ہوتے ہیں جب بھی کوئی لڑکی کوئی کام کرنے جاتی ایسا کوئی بزنس سٹارٹ کرنے لگتی تو گھر والے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کوئی تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کرنا فلانا نہیں کرنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لڑکی ہو کیسے کوئی کرو گی تو یہ سال چیزوں کیسے کیا بہت زیادہ لکھی ہوں کہ میری فیملی آسی نہیں ہے اس طرح ہاں کی کوئی بات میں نے دوسروں کے لیے ضرور سنی ہے باہر نکلتے پتہ لگتی ہیں ہم مارے لیے کبھی اس طرح کی کوئی بات تو چلانے میں کوئی پرابلم آئی ابھی تک ایساچ کوئی پرابلم رہی نہیں آئی الحمدللہ ہاں ٹیکنیکل چیزیں آپ کو ایک چیز رن کرنی ہوتی ہے منیو اچھا خاصا بڑا ہے بیک اینڈ ہر وقت تیار رہنا پریپس ہو کے رکھنا تو وہ تھوڑا سا پریشرائزنگ ہوتا ضرور ہے مگر دین اس جیب میں تو مزہ آتا ہے ظاہر ہے تو جو اور لڑکیں اس طرح کا کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیسے کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں لڑکیں زیادہ اچھا کر سکتی ہیں کیونکہ لڑکیوں میں پیشنس لیویل تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بزنس پیشنس مانتا ہے میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ کوئی بھی چیز آٹ آف نو ویر سٹارٹ نہ کریں یہاں بنائیں پہلے اور پھر اس کو پیپر پہ لے کے آئیں اور پھر چار پانچ چھے آٹھ لوگوں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جینوین ہیں جو آپ کو صحیح ڈسیب ان کو وہ چیز دکھائیں دوسرے دماغ شامل کریں اپنے دماغ کے ساتھ اپنی بنائیوی چیز نے انسان کو یا تو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا بہت بولی لگ رہی ہوتی ہے یہ ایک مسئلہ ہے ہمارا بہن کا انمیشن کروانے گئی تھی اور آپ کا وہاں انسٹریوٹ میں ہو گیا اور وہاں سے آپ نے پھر یہ کیفے کھولیا لیکن مجھے بتائیں اس سے پہلے آپ کی سٹوری بڑی مزا رہے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کیا ہے میں اصل میں کرکٹ کھیل چکیوں نیشنل لیول کے اوپر اور اچھا خاصا ٹائم میں نے کرکٹ کھیل رہا تقریباً سے سات سال ایک انجری ہونے کے بائیس دوہزار تیرہ میں مجھے چھوڑنا پڑا اور وہ بہت ہی اچھا والا پوائنٹ تھا میرے کریئر ہاں بلکل ڈیبیو وز اراؤن ڈا کورنر پاکستان کے لئے ان کا ہونے والا تھا جس وقت ان کو انجری ہوئی اس کے بعد سے آپ نے پھر وہ کوئٹ کر دیا ہاں وہ کوئٹ کر دیا حالکہ آپشنز تھے میری نیچے کچھ اس طرح کیا کہ کچھ چیز ہے تو ہے یا پھر وہ نہیں ہے میں شروع سے ہم سب کو بیٹنگ پسند ہے مجھے بھی بیٹنگ پسند ہی بچپن سے ٹھیک ہے اور میرا سیلیکشن میری باولنگ ٹرائر کی بیسیس کے اوپر ہوا تھا بیٹنگ سکرز کی بیسیس پر سیلیکشن نہیں ہوا تھا کہتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ جیلیس ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں آپس میں کھیلو لڑکے جیسے شرٹ پہنے کے آجیں گے تو کہیں گے یار وہ بھائی میرا بھائی ہے بول کے بھی نہیں بھی تو ان کی آنکھیں تو بتائی دیں گی بس لاؤں یہ پہ اگڑ پڑ جل رہی ہے ہاں وہ تو ڈیپنیٹ ہے کس طرح سے ٹرائل دے سکتے ہیں کان دے سکتے ہیں کون سی کیاڈمیز ہیں میں نے رہیل جب شروع کیا تھا مجھے یاد ہے جو میرا پہزا ٹرائل میں نے دیا تھا تو اس میں تیس لڑکیاں تھی جو میں نے راست ٹرائل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے سامنے اس میں تقریباً دائی سو بچیاں آئی ہی تھی دائی سو جی سٹریٹ کرکٹ نے ہماری کرکٹ بہت خراب کردی یہ سف فیمیل سوتنا نہیں کھیلتی بوئیز کھیلتے ہیں یہ جو سٹریٹ میں کرکٹ چل رہی ہے یہ بہت ہی آپ یوں سمجھے اگر تو وہ ہرڈ بول کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے مگر کرمچ والی جو کرکٹ چل رہی ہے اس سے بلکہ آپ کے سٹینسز بلکہ خراب ہو رہے ہیں صحیح ہونے کے بجائے اس کے پاس بہت ہی ایک مشہور بیکری ہے اس کے ساتھ ہی ہے سب سے جو سپیشل آپ کی جو ڈیش ہے کیا ہے وہ کونسی ہے جو سب سے سپیشل آئیٹم ہے یہ ڈیش ہے وہ آج تک میں نے ٹرائے نہیں کی ہاں 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 ہمارا بہت زیادہ فیمیس ہے مگر وہ جو بھی کھاتا ہے so not just the family, the friends, customers, guests جتنے بھی لوگ ہیں اگر کوئی چیز ہے ایک چاومن ملتب ہمارے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں flow اگر آپ دیکھیں تو وہ چاومن اور پاسٹا وغیرہ ان کا flow اچھا ہے تو یہ ہمارے کچھ ہاٹ آئیٹم سے سکواب فیس بک پہ بھی کیفیدہ روم کے نام سے پیج موجود ہے اور منی وغیرہ سب وہاں پہ موجود ہے جتنی لڑکی ہیں وہاں دیکھتی ہیں ان سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی ڈریمز ہیں اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہے زندگی میں تو کبھی بھی آپ کو ہار نہیں ماننی کوشش کریں ہمت کریں اور جب آپ ہمت کریں گے تو آپ کے سب ساتھ ہو جائیں گے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں ہوں رائل گل خدا حافظ